بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی و صلی مبارک علی سجدنا و نبجنا محمد و علیہ و اصحابہ اجمعین اما بعد کتاب الاقرار اقرار کا بیان ہے اقرار لغت میں اس بات کو کہتے ہیں اسطلاح شرع میں اس کی تعریف ہے اخبار بحق لغیر ہی علیہ کسی کا اپنے ذمہ کسی حق کے متعلق خبر دینا اقرار کہلاتا ہے اس کو اعتراب بھی کہتے ہیں جیسے زید کہے کہ میں نے خالد سے دس ہزار روپیہ بطور قرض لیا تھا میرے ذمہ میں خالد کے دس ہزار روپیہ ادا کرنا واجب ہے تو یہ اقرار کہلاتا ہے یہ کیا کہلاتا ہے اقرار کہلاتا ہے دیکھئے جن حقوق کا اقرار کیا جاتا ہے انہیں مقربی کہتے ہیں مقربی اور اقرار کرنے والے کو مقر کہتے ہیں مقر اقرار کرنے والا اور جس کے لیے اقرار کیا جاتا ہے جس کے حق کا اقرار کیا جاتا ہے اسے مقر لہو کہتے ہیں اور مزید ایک رکن ہے اس کا چوتھا سیغہ تو مقربی مقر اور مقر لہو اور سیغہ یہ اس کے چار ارکان ہیں یہ اس کے چار ارکان ہیں کہتے ہیں یسح من مطلق تصرف کوئی شخص اگر اقرار کرتا ہے تو اس کا مطلق تصرف ہونا یعنی ناقل ہونا بالک ہونا صاحب اختیار ہونا نہ اپنی مرضی اور اختیار سے وہ اقرار کریں یہ ضروری ہے ساتھی مطلق تصرف کی جو بات کہی ہے اس سے محجور آلے ہی نکل گیا کہ وہ محجور آلے نہ تو گیا کہ مقیر میں چار شرائط کا لحاظ رکھا جاتا ایک تو وہ آقل تیسری شرط کہ وہ اپنی اختیار سے اقرار کرے اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس پر کسی بھی قسم کی کوئی مالی تصرف کے اعتبار سے پابندی آئید نہ ہو وہ محجور آلے نہ ہو محجور آلے نہ ہو یہ مقیر کے چار شرائط ہیں وَيقرار السبج وَالْمَجُنُونِ لاغ نابالک بچہ اور مجنون پاغل اگر اقرار کرے تو یہ چکے ممنوع تصرف ہے مرفوع القلم لوگ ہیں انہیں کچھ شعور اور سمجھ نہیں اس لیے ان کا اقرار معتبر نہیں ہے ان کا اقرار معتبر نہیں لغو ہے نابالک بچہ کہے یا پاغل کہے میرے ذمہ میں فلانے کو دس ہزار روپی آدھا کرنا واجب ہے تو یہ اقرار اس کا لغو کہلائے گا اگر کسی بچے نے اقرار کیا اور ساتھی یہ کہا کہ میں بالک ہوں اور مجھے احتلام ہو چکا ہے اور وہ نو سال کا ہے نو سال ایسی عمر ہے پیچھے بھی بات آئی تھی جس میں عمومی طور پر منی کے نکلنے کا امکان ہے تو اس کی بات سچی مانی جائے گی اور اس کو قسم کھلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو قسم نہیں کھلائی جائے گی وَلَا يُحَلَّكُ وَإِنِ دَعَهُ بِسْسِنِّ تُولِبَ بِبِ بَجِّنَتِ لیکن اگر اس نے یہ کہا کہ میں پندرہ سال کا ہو چکا ہوں اور پندرہ سال ایک ایسی عمر ہے قمری پندرہ سال گزرنے سے سننن بلوک کا حکم عمر کے اعتبار سے بلوک کا حکم لگا جاتا ہے تو اگر اس نے عمر کے اعتبار سے بالک ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو اسے گواہ مانگے جائیں گے کہ تم اپنے سوری وَالصَّفِيهُ وَالْمُفْلِسُ سَبَقَ حُکْمُ اِقْرَارِهِمَا کہتے کتاب الحجر میں اور کتاب التفلیس میں صفی اور مفلس ان کے اقرار کے سلسلے میں جو حکم ہے وہ گزر چکا ہے گزر چکا ہے کہ ان کا اقرار کس صورت میں معتبر ہے اور کس صورت میں معتبر نہیں ہے یہ معاملہ جو ہے پیچھے ان کے سلسلے میں گزر چکا ہے یہ تو یہ بات ہے وَيُقْبَلُوا اِقْبَرَارُ رَقِيْقِ بِمُوْجِبِ عقوبت غلام اگر سزا کے سبب کا اقرار کرے تو اس کی بات مانی چاہے گی وَلَوْ أَقَرَّ بِدَيْنِ جِنَایَتٍ لَا تُوْجِبُ وَقُوبَتًا فَكَذَّبَهُ السَّجِّدُ تَعَلَّقَ بِدِمَّتِ دونَ رَقَبَتِ اگر غلام نے اگر غلام نے دین جنایت کا اقرار کیا کہ میں نے فلانے کو زخم لگایا تھا اس کو دس ہزار روپیے دینے میں نہیں دے سکا تھا وہ انس پر قرض ہے جس کی وجہ سے یعنی جس جنایت کی وجہ سے سزا واجب نہیں ہوتی مال واجب ہوتا ہے ایسے جنایت کے سبب اس نے کسی دین کا اقرار کیا تو ایسے صورت میں اگر آقا اس کو جھٹلا دے تو پھر یہ دین جو ہے غلام کے ذمہ کے ساتھ وہ عبستہ ہوگا اس کے رقبے کے ساتھ ذمہ کے ساتھ وہ عبستہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ آزاد ہو جائے گا تب اس سے مانگا جائے گا اس کے آقا سے یہ دین یا اس کے غلام رہتے ہوئے یہ دین اس سے مانگا نہیں جا سکتا اس غلام سے وَإِنَا قَرَّ بِدَيْنِ مُعَامَلَتِ لَمْ يُقْبَلَ عَلَى السَّيِّدِ اگر غلام نے یہ کہا کہ میں نے فلانے سے خرید و فروخت کیا تھا اس کی وجہ سے مجھ پر قرض آئید ہوا تھے فلانے کا تو آقا کے حق میں اس کا اقرار قبول نہیں کیا جائے گا اگر وہ آقا کی طرف سے اس کو تجارت کی اجازت نہیں دی گیا اور تجارت کی اجازت دی گئی وہ یقبلو انکانا تو ایسی صورت میں اس غلام کی بات مانی جا سکتی ہے وَيُعَدِّي مِنْ قَسَبِهِ وَمَا فِيَدِهِ اور تجارت کی اگر اجازت دی گئی تھی تو جو کچھ اس نے کمایا ہے تجارت سے اور جو کچھ اس کے قبضے میں مال ہے اس سے اس قرض کی ادائیگی ہوگی آقا پر اس کی کوئی ذمہ داری آئید نہیں ہوگی وَيَسِحُ يَقْرَارُ الْمَرِيْسِ مَرَضَ الْمَوْتِ لَيَاجِ نَبِيِّنُ وَكَذَا لِوَارِسِنَ عَلَى الْمَذْحَرِ کہتے ہیں کہ ایک آدمی مرض الوفات میں مبتلا ہے مرض الوفات اس مرض کو کہتے ہیں کہ جس میں انسان کا انتقال ہو چکا اور اس میں اگر اس نے کوئی اقرار کیا ہے اجنبی کے لیے تو ایسے صورت میں مرض الوفات میں مبتلا اس شخص کے اجنبی کے لیے اقرار کو ہم صحیح مانیں گے امام نوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے اگر اس نے وارث کے لیے کسی چیز کا اقرار کیا کہ میرے بیٹے کے مجھ پر دس سزار روپے قرض ہے تب بھی اس کا اقرار معتبر مانا جائے گا یہ کہتے ہیں وَكَذَا اَيْ يَسِحُ يَقْرَارُ الْمَرِيزِ مَرْدَ الْمَوْتِ لِوَارِسْ عَلَى الْمَذْحَرِ یہ مطلب ہے وَلَوَا قَرَّ فِي سِحْتِهِ بِدَيْدٍ وَفِي مَرَضِهِ لِآخَرْ لَمْ يُقَدَّمِ الْاوَلِ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے زمانے صحت میں جب وہ تندرست ہے اس وقت ایک قرضے کا اقرار کیا کہ زید کے مجھ پر دس سزار روپے قرض ہے اور پھر جب مرضو الوفات میں آ گیا تو پھر خالد کے لئے بھی دس سزار کا اقرار کیا لم يُقَدَّم الْاوَلِ تو زمانے صحت کے قرض کو مقدم نہیں کیا جائے گا زمانے مرض کے قرض پر یعنی کسی کو کسی پر تقدیم حاصل نہیں ہوگی بلکہ سب برابر سرابر اقرار مانے جائیں گے اس کے انتقال کے بعد جب حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کی باری آئے گی تو ایسے صورت میں دونوں کو ایک نظر سے دیکھا جائے گا وَلَوَاقَرَّ فِي صِحَتِهِ اَوْ مَرَضِهِ وَاقَرَّ وَارِسُ بَعْدَ مَوْتِهِ لَاقَرْ لم يُقَدَّمِ الْاوَلِ فِلَصَحِ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے زمانے صحت میں وَلَوَاقَرَّ فِي صِحَتِهِ اَوْ مَرَضِهِ زمانے صحت میں زمانے مرض میں کسی کے لئے اقرار کیا اور اس مقیر کے انتقال کے بعد اس مقیر کے وارث نے ایک دوسرے کے لئے اقرار کیا لم يُقَدَّمِ الْاوَرْفِ ذَاسِهِ تو مقیر کا اقرار یا مقیر کی موت کے بعد اس کے وارث کا اقرار کوئی کسی پر مقدم نہیں ہوگا کسی کو کسی پر مقدم نہیں کیا جگہ نہیں جیسے موت کے بعد جب حقوق العباد کی عدا کرنے کی باری آئے گی تو جیسے اس مقیر نے جس کے لئے اقرار کیا ہے اس کے قرضے کو عدا کیا جائے گا تو اس کے وارث کے قرضے کے عدا کرنے کی بھی یہی صورت رہے گی وَلَا يَسِّهُ يَقْرَارُ مُقْرَحُ کہتا ہے کہ مقرح کا یعنی جس پر زبردستی کی جائے مقرح اقرح یکریو اقرح کے معنی زبردستی کرنا مقرحن زبردستی کرنے والے کو کہتا ہے اور مقرح جس پر زبردستی کی جائے اس کو کہتے ہیں تو دیکھیں مقرح میں ایک شرط آئے تھی کہ وہ صاحب اختیار ہو اپنی مرضی سے اختیار کرے اگر کوئی جبر اور زبردستی کی وجہ سے اقرار کرے تو شریعت میں اس کو معتبر نہیں مانا جاتا شریعت میں اس کو معتبر نہیں جاتا کسی نے کسی کے گردن پر چھوڑی رکھ دیا اور کہا کہ اقرار کرو کہ میرے تمہارے اوپر دس ہزار اس نے اقرار کر دیا اس حالت میں تو یہ اقرار صحیح نہیں ہوگا تو یہ ہوگئے مقر کے مسائل اقرار کرنے والے کے مسائل انہوں نے بیان کیے اب آگے جو ہے مقر لہو کے شرائط بیان کر رہے ہیں یعنی جس شخص کے حق کا اقرار کرے مقر اس کے شرائط بیان کر رہے ہیں وَيُشْتَرَتُ فِي الْمُقَرْ لَهُ اَهْلِيَتُو اِسْتِحْقَاكِ الْمُقَرْ بِهِ فَلَوْ قَالَ لِهَذِهِ شرط یہ بیان کر رہے ہیں کہ اقرار شدہ حق کے استحقاق کی اس میں اہلیت ہو تب جا کر یہ اقرار برمحل ہوگا صحیح ہوگا اور اس اقرار کے سچ ہونے کا احتمال ہوگا اگر کوئی کہے کہ اس جانور کے اس بکری کے میرے اوپر ایک ہزار روپی قرضہ ہے تو یہ اقرار صحیح نہیں کیونکہ جانور میں بکری میں اس استحقاق کی اہلیت نہیں ہے اور نہ فی الحال ملکیت کی وہ صلاحیت رکھتا ہے اور نہ آئندہ اس کے اندر اس چیز کے مالک بننے کی صلاحیت ہے تو یہ اقرار لغو ہے یہ اقرار کیا ہے لغو ہے ہاں اگر اس نے یہ کہا کہ اس بکری کے سبب میرے اوپر اس کے مالک کو دس ایک ہزار روپی دینا ہے تب تو ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ اس نے اس بکری کو اس کے مالک سے بیچ کر لیا ہو وغیرہ جو بھی معاملہ کے تب تو یہ اقرار صحیح اور یہ اقرار شدہ ایک ہدا روپی مقیر کے ذمہ میں واجب ہو جائیں گے مقر لغو کو دینا مالک کو دینا بکری کے اور اگر اس نے کہا کہ ہندہ کے حمل کی وجہ سے وراست کے اعتبار سے اسے یا وسیعت کے اعتبار سے اس کے اتنے اتنے میرے اوپر واسب ہوتے ہیں تو وہ بھی لازم ہو جائے گا وہ بھی کیا ہو جائے گا لازم ہو جائے گا اور اگر اس نے ایسی جہت اقرار کے اندر بتلا دی کہ جو مقر لہو کے حق میں مقر لہو کے حق میں ممکن نہیں ہے تو یہ اقرار بھی جو ہے لغو کہلائے گا یہ اقرار بھی کیا کہلائے گا لغو کہلائے گا مثلا کہ اس نے کہا کہ ہندہ کے پیٹ میں جو حمل ہے اس نے مجھ کو ایک موبائل بیچا اور اس موبائل کے اس کو ایک ہزار روپی دینا ہے تو ایک سی بات ہے یہ قرار لگ ہوئے کیونکہ وہ پیٹ میں حمل ہے اور کیسے اس سے معاملہ کر سکتا ہے تو یہ تو کوئی بھی سمجھ سکتا ہے وَأِنَا تُلَقَ سَحْحَ فِلَادَرَ اس نے کہا کہ ہندہ کے حمل کے میرے اوپر ایک ہزار روپی ہے تو مطلق اقرار ہے یہ اس مطلق اقرار کو صحیح مانا جا سکتا ہے البتہ اب اس کو صحیح قرار دینے کے لیے اس کی جو ممکن جہت متعین کرنی ہے یہ مقیر کو متعین کرنی ہوگی جو بھی ممکن جہت ہوگی یہ مقیر متعین کرے گا یہ مقیر جو ہے متعین کرے گا مقر لہو کے حق میں آگے فرمانے وَإِذَا كَرَّبَ الْمُقَرَ لَهُ الْمُقِرَ تُورِكَ الْمَالُ فِي يَدِهِ فِلَصَحَ فَإِن رَجَعَ الْمُقِرِ فِي حَالِ تَكْذِبِهِ وَقَالَ غَلِدْتُ قُبِلَ قَوْلُهُ فِلَصَحَ کہتے ہیں کہ مقر لہو کی ایک دوسری شرط یہ ہے کہ مقر لہو مقیر کو جھٹلائے نہیں اگر مقر لہو جس کے حق کا مقیر نے اقرار کیا اس نے مقیر کو جھٹلا دیا تو یہ اقرار باطل ہوگا اور جس مال کا اقرار کیا ہے وہ مقیر کے قبضے میں ہی رہے گا کیونکہ اس کے قبضے میں ہونا بظاہر اس کی ملکیت پر دلائت کر رہا ہے اور بعد میں تاری اقرار جو اس نے کیا ہے مقیر نے اس کے بالمقابل مقر لہو کی تقزیب موجود ہے اس کا جھٹلانا موجود ہے کہ اس نے مقر لہو نے مقیر کو جھٹلا دیا گئے اس لیے مقیر کا اقرار ساکت ہو جائے گا اگر مقیر نے جب مقر لہو نے جھٹلا دیا تو مقیر نے بھی اپنے اقرار سے رجوع کر لیا اور اس نے کہا کہ میں نے غلط اقرار کیا تھا غلط تو قبل قول ایسا قول کے مطابق مقیر کی بات مانی جائے گی اور یہ سمجھا جائے گا کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے ایسا مطلب جلد بازی میں یہ اقرار کیا ہو مقر لہو کسی حد تک متعین بھی ہونا چاہے تاکہ اس کی جانب سے دعویٰ وغیرہ مطالبہ صحیح ہو جائے یہ بھی ایک مزید شرط ہے مقر لہو کی جو کتابوں میں بیان کی جاتی ہے فصل فی سیغتی لقرار قوله لزیدن قضا سیغتی قرار وقوله علی وفی ذمتی لدین ومعین وعندی للعین ولو قال لی علیک الف فقال الزین وقض او الزین ہوا وقض او اختم علیہ او اجعلہ فی کیسک فلیس بیقرار فلیس بیقرار ولو قال بلاؤ نعم او صدقتا وابرأتنی منغ او قضیتو او انا مقرن بیہ فہو اقرار ولو قال انا مقرن او انا مقرن بیہ فلیس بیقرار دیکھیں اقرار کے سیغے کے جو شرائط ہیں اور اس کے جو الفاظ ہیں ان کا بیان کر رہے ہیں اقرار کے سیغے میں ایک یاد رکھئے کہ سریعہ کنایہ لفظ شرط ہے جو اپنے اوپر کسی کے حق لازم ہونے پر دلالت کرے ایسا کوئی لفظ ہونا چاہیے نیت کے ساتھ اگر تحریر ہو تو وہ بھی چل جائے گا اگر کوئی کہے کہ زید کے مجھ پر ہزار روپیے ہے یا اس کے میرے ذمہ میں ہزار روپیے ہے تو یہ اقرار ہے اور اسے ذمہ میں لازم قرض پر محمول کرے گے کیونکہ اس سیغے سے عرفن یہی بات ذہن میں آ جاتی ہے اگر یوں کہا کہ زید کے میرے پاس ہزار روپیے تو یہ بھی اقرار ہے اندی معی میرے پاس اور اسے عین پر محمول کریں گے یعنی وہی ہزار روپیہ آمانت وغیرہ کے طور پر اس کے پاس رکھے ہوئے یہ سمجھ جائے گا اگر کوئی دوسرے سے کہے میرا تم پر ہزار روپیہ قرض ہے اور وہ جواب دے جی ہاں یا صحیح ہے نعم بلا وغیرہ کہا یا صدق تو آپ نے ٹھیک کہا تو یہ بھی اقرار یا جیسے ابھی عبارت میں آئے گیا اس نے یہ کہا ابرا تنی کہ تم تو وقرضہ معاف کر چکے ہو یا قضیت ہو میں تو ادا کر چکا ہوں یا میں اس کا اقرار کرتا ہوں تو یہ بھی اقرار ہے کیونکہ اس حق کا اپنے ذمہ لازم ہونا اس نے قبول کیا ہے پھر اس کے اس قات کا دعویٰ کر رہا ہے تو اصل تو یہ ہے کہ ساکت نہیں ہوتا اگر اس قات کا دعویٰ کرنا ہے تو اس کو گواہ پیش کرنا پڑے گے کہ واقعیتا اس نے ادا کیا ہے تو ادایگی پر گواہ پیش کرے یا سامنے والے نے اس کو بری کر دیا دین سے تو اس پر بھی گواہ پیش کرے صرف یہ کہنا کہ میرے تم پر ہزار روپیہ ہے اور سامنے والا کہے وزن کر لو لے لو یا مہر لگا دو اس پر یا تمہارے ٹھیڑی میں ڈال دو تو یہ سب الفات جو ہے اقرار کے نہیں ہے اس کے جواب میں بلا ہے نعم کہا جائے گا تو یہ بھی اقرار ہے نعم کے سلسل میں ایک وجہ ہے کہ اقرار نہیں اور اگر کوئی کہے کسی سے کسی نے دوسرے سے کہا کہ اے زہد صاحب میرے آپ پر جو ہزار روپی ہے وہ آدھا کر دو اور زہد صاحب نے کہا جی ہاں یا مجھے ایک دن کے مولد دو یا ایک میں آدھا کروں گا بیٹھنے دو یا تھیلی کھول دو میں بٹواں کھول دو عرفی دیتا ہو وغیرہ تو یہ سب بھی اقرار کے جملے ہیں اقرار کے کلمے ہیں فیس اقرار کے جو شرائط ہیں ان کا بیان اس فصل میں امام نووی رحمت اللہ نے کیا ہے اب آگے ہیں مقرب ہی کے شرائط جس حق کا اقرار کیا جائے اس کے شرائط بیان یہ پر امام نووی رحمت اللہ علیہ لفصل میکر اشترط في المقرب ہی اللہ يكون ملکا للمقر فلو قال داری وثوبي ودین الذي على زین لعمر فهو لغون ولو قال هذا لفلان وكان ملک الان قررت به فأول كلامه قرار وآخر لغون وليكن المقرب في يد المقر لیسلم بالقرار للمقر لہو فلو اقر ولم يكن في يده ثم سار عمل بمقتد الاقرار دیکھئے مقر لہو کے شرائط میں ایک اہم شرط پہلی شرط جو انہوں نے بیان کی ہو یہ ہے کہ مقرب ہی اقرار کے وقت میں مقر کی ملکیت نہ کیونکہ دیکھئے اقرار یہ تقاضی کرتا ہے کہ یہ مقر کی ملکیت نہیں ہے اس لئے تو کہہ رہا ہے کہ میرے ذمہ میں زید کو ہزار روپے دینا یا یہ موبائل خالد کا ہے تو یہ اقرار اس بات کا تقاضی کرتا ہے کہ اس موبائل پر اقرار کرنے والی کی ملکیت نہیں ہے بلکہ وہ مقر بھی یعنی موبائل کے بارے میں یہ اطلاع دے رہا گئے کہ یہ موبائل مقر لہو یعنی خالد کی ملکیت ہے لہذا اگر کوئی یہ کہے کہ میرا کپڑا زید کا ہے یا میرا گھر زید کا ہے یا میرا جو قرز زید پر ہے وہ جمیل کا ہے وہ خالد کا ہے وہ عمر کا ہے تو یہ سب اقرار نہیں ہیں بلکہ لغو جملے ہیں کیونکہ ان حقوق کا اپنی طرف منصوب کرنا گویا کہ اپنی ملکیت ہونے پر دلالت کر رہا ہے میرا کپڑا میرا قرز میرا گھر لہذا اس کا کسی دوسرے کے اقرار کرنا بلکل اس کے منافع ہے متسات اجتماع زدین کر رہا ہے اور یہ چیز تو نہیں ہوستکتی اس لئے یہ اقرار لغو ہے یہ اقرار کیا کہلائے گا لغو کہلائے گا دوسری شرط یہ ہے مقرب یعنی اقرار کردہ حق مقر کے قبضے میں ہو مقر کے قبضے میں ہو تاکہ اقرار کے مطابق مقر وہ حق مقر لہو یعنی جس کے حق میں وہ اقرار کر رہا اس کے سپرد کر سکتی کیونکہ اگر وہ حق اس کے قبضے میں نہیں ہے تو یہ یا تو بغیر اجازت کے دوسرے کی جانب سے دعویہ ہوگا یا یہ قبول نہیں کیا جائے تو یہ دوسری اہم شرط ہے کہ اقرار کردہ حق مقر کے قبضے میں ہو اگر اس نے اقرار کی اقرار کے وقت مقر کے قبضے میں نہ ہو پھر اس کے قبضے میں آ جائے تو اس کے اقرار کے مطابق مقر لہو کے سار عمل بمخت اقرار کیا جائے گا یہ معاملہ ہے کیونکہ شرط پائی جائے مقر کی قبضے میں ہونا پایا گیا لہذا مقر کی ذمہ داری رہے گی کہ وقت مقر لہو کے سپرد کر دے حوالے کر فلو اقر بحریت عبد في ید غیر تم اشترا حکم بحریت کہتے ہیں کہ اگر کسی نے دوسرے کے قبضے میں جو غلام موجود ہے اس کے آزاد ہونے کا اقرار کی خالد کے بعد جو غلام ہے وہ اصل میں غلام نہیں آزاد ہے پھر یہی زید اس غلام کو خرید رہا ہے تو غلام خرید تے ہی آزاد ہو جائے گا حکم بحریت سم این قال هو حر الاصل فشیرا غو افتداؤ پھر اگر اس غلام کو اصل آزاد ماند رہا ہے تو گیا کہ اس کا خرید نا یہ فدیہ کے طور پر خرید نا اور اگر وہ یہ کہہ رہا آتک تو کہ میں نے اس کو آزاد کر دیا فا افتداؤ من جہت ہی و بھئے من جہت البائے تو بائے کے اعتبار سے تو اس کو بھئے کا نام دیں گے لیکن اس خریدار مشتری جس نے اس کے آزاد ہونے کا اقرار کیا تھا سابق میں اس کے اعتبار سے یہ گویا کہ بطور خدیہ اس پر آزاد کر رہا ہے چھوڑانے کے لئے اور نیک کام کرنے کے لئے معاملہ کر رہا ہے یہ سمجھے جائے گا فَيَثْبُتُ فِهِ الْخِيَارَان لِلْبَائِ فَقَدْ تو اس میں خیار مجلس اور خیار شرط صرف بائے کو حاصل ہوگی مشتری کو حاصل نہیں کہ مشتری کے اعتبار سے یہ بائے نہیں ہے صرف بائے کے اعتبار سے بائے ہے تو بائے کو ہی خیار کا حق ملے گا نہیں کیونکہ وہ بائے معن کر چل ہی نہیں رہے اس کے اعتبار سے لَيُقْتَنَكَ قِنْزِير وَكَلْبٍ لَا نَفْعَ فِي وَلَا بِعْيَادَةٍ وَرَدِّ سَلَامٍ کہہ رہے ہیں کہ مجہول چیز کا اقرار کرنا بھی صحیح ہے کیونکہ اقرار سابق حق اطلاع اور کسی چیز کے متعلق کبھی مفصلن اطلاع اور خبر دی جاتی ہے اور کبھی خبر مختصرن دی جاتی ہے لہذا اگر کوئی کہے کہ میرے ذمہ میں زید کا مال ہے صرف اتنا کہا تو اس کا اقرار صحیح ہے میرے ذمہ میں اس کی کوئی چیز ہے تو اس کا اقرار قبول اب مال یا چیز کی وضاحت اور تفصیل کے لیے اس مقیر کی طرف رجوع کریں اور وہ کسی بھی مالیت والی چیز کی تائین کرے تو ہم اسے تسلیم کریں گے چاہے وہ چیز کم ہی کیوں نہ ہوں مثلا ایک روپیہ کہا تب بھی مانیں گے کیونکہ مال کا لفظ ایک روپیہ پر بھی صادق آتا اور ایک لاک پر بھی صادق آتا ہے مجہول کے اقرار کے بعد مقر اس کی وضاحت سے انکار کرے تو اسے قید میں ڈالا جائے بات ہے نا قید میں ڈالا جائے گا تاکہ وہ اقرار کرے یہاں تک وضاحت کرے کیونکہ یہ اقرار اس پر واجب ہے اس واجب کی اسے وضاحت کرنی پڑے گی واجب کی اس کو کیا کرنا پڑے گی وضاحت کرنا پڑے گی اگر اس نے وضاحت میں کوئی ایسی چیز بیان کی جو متمول نہیں ہے جیسے خنزیر یا غیر نفع بخش چیز کی وضاحت کر دی کتہ وغیرہ تو یہ غیر متقوم چیزیں ان کی وضاحت کر دی تو شریعت نے ان کو چکے مال نہیں مانا کہ تو اس کی بات قبول نہیں کی جا گیا اس نے میرے اوپر فلانے کی کوئی چیز ہے تو اس کی یادت کرنا لازے یا اس کے سلام کا جواب دینا لازے تو اس کی بات معنی نہیں جائے گی وَلَوْ أَقَرَّ بِمَالَ أَوْ مَالٍ عَظِيمَ وَكَبِيرَ وَكَثِير قُبِلَ تَفْصِيرُهُ بِمَا قَلَّ لَمِنْهُ کہتے ہیں کہ صرف یہ کہا کہ میرے اوپر فلانے کا مال ہے یا مال عظیم یا کبیر یا کثیر تو اب کم زیادہ جو بھی وضاحت کرے گا مقیر اس کی بات کو ہم تسلیم کریں گے اسی طریقے سے اگر اس نے کہا وَكَذَابِ مُسْتَوْلَدَتِ فِلَا صَحْبِ وضاحت کے اعتبار سے اس نے کہا کہ میں نے تو امی ولد ملاد دیا تھا تب بھی اس کی بات مالیں گے لَا بِقَلْبٍ وَجَلْدِ جِلْدِ مَئِتَتِ کتے کے ذریعے سے وضاحت کی یا مردار کے چمڑے کے اعتبار سے وضاحت کی تو اس کی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا اس لئے کہ یہ چیز مال نہیں ہے وَقَوْلُهُ لَهُ كَذَا كَوْلِهِ شَيْغٌ وَقَوْلُهُ شَيْغٌ شَيْغٌ اوْ كَذَا كَذَا كَمَا لَوْ لَمْ یہ جو چیز بیان کر رہے ہیں یہ اب نحوی ذابطے کے مطابق نحوی ذابطے کے مطابق امام نووی رحمت اللہ کیا علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کہا کہ میرے اوپر فلانے کی کوئی چیز ہے کَذَا كَذَا كَذَا تو یہ شَيْغٌ ان کی طرح ہے یعنی کوئی بھی چیز کم یا زیادہ مال کی وضاحت کرے تو اس کی بات مانی جائے گی اور اگر اس نے دو مرتبہ شَيْغٌ شَيْغٌ کہا یا کَذَا کَذَا کہا تو یہ دوسرا شَيْغٌ پہلے کی تاقید کے لئے مانے گی اور اگر درمیان میں لفظ واؤ کا استعمال کیا تو واؤ معیت کے لئے مان کر اب ہم گویا کہ اس نے کہا میرے اوپر فلانے کی شَيْغٌ وہ شَيْغٌ ہے تو اب دو چیزوں کی وضاحت کرنا پڑے گی جو مالیت کے قبیل سے ہو مالیت کے قبیل سے ہو ایسی دو چیزوں کا اسے اقرار کرنا ضروری ہوگا وَلَوْ قَالَ كَذَا دِرْهَمًا اُوْ رَفَعَ دِرْهَمًا اُوْ جَرَّهُ لَزِمَهُ دِرْهَمًا اگر اس نے کہا کہ فلانے کی مجھ پر كَذَا دِرْهَمًا یا دِرْهَمُن کہا یا دِرْهَمِن کہا تو ایک ہی درہم لازم ایک ہی درہم لازم ہو جائے گا درہم کو رفع دے جردے یا نصب دے برحال اس پر ایک ہی درہم لازم ہو جائے گا نصب دینا تمیز کی وجہ سے ہے اور جو ہے ایک ہی درہم اس پر لازم اُوْ لَوْ قَالَ كَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا بِنْنَسَبِ وَجَبَ دِرْهَمَان اگر اس نے قضاء و قضاء درہمن کہا تو دو درہم لازم ہو جائیں گے اس لئے کہ درہمن یہ جیسے دوسرے قضاء کے لئے ہے ویسے پہلے قضاء کے لئے بھی مانیں گے دو درہم اس کی وضاحت اس کو کرنا پڑے گی وَانَّهُ لَوْ رَفَعَ اور اگر اس نے اس کو صرف مرفوع پڑا یا مجرور پڑا درہمن کو قضاء و قضاء کے بعد تو ایک ہی درہم لازم ہوگا دو درہم یہاں پر لازم نہیں ہوگے وَالْمَذَا وَنَّهُ لَوْ قَالَ قَضَا وَكَذَا دِرْهَمًا بِالنَّسَبْ وَجَبَ دِرْهَمًا وَلَوْ حَذَفَ الْوَاؤ اور قضاء قضاء فَدِرْهَمُن فَدِرْهَمُن فِي الْأَحْوَال تو ایک ہی درہم لازم ہو جائے گا چاہے پھر وہ درہمون کہے درہمین کہے درہمون کہے بغیر وعاو کے اگر قضاء قضاء درہمون قضاء قضاء درہمین قضاء قضاء درہمون کہہ رہا ہے تو ایک ہی درہم لازم ہو جائے گا وَلَوْ قَالَ أَلْفٌ وَدِرْهَمُن قُبِلَ تَفْصِيرُ الْأَلْفِ بِغَيْرِ الدرہم تو اگر اس نے کہا کہ میرے اوپر فلانے کے ہزار ہے اور ایک درہم تو ایسے صورت میں اب اس کو ایک ہزار کی وضاحت کرنا پڑے گی اس درہم کے یعنی درہم کے بغیر گویا کہ ایک ہزار اس کو کہنا پڑے گا کہ ایک ہزار اندین کرنسی اور ایک درہم وغیرہ وغیرہ ایسا وَلَوْ قَالَ خَمْسَتُ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا فَالْجَمِعُ دَرَاہِمْ وَلَا الصَّحِ تو اگر اس نے کہا کہ پچیس درہم مجھ پر لازم ہوتے ہیں تو ایسے صورت میں تمام درہم ہی اس کے اوپر لازم ہوں گیا وَلَوْ قَالَ الدَّرَاہِمُ لَتِيَا قَرَرْتُ اگر اس نے کہا کہ میرے اوپر فلانے کے درہم لازم ہے اور کہا کہ ناقصت الوزن درہم تو ایسے صورت میں اگر اس شہر میں تعمت الوزن درہم بھی ہے لیکن اس نے ناقصت الوزن درہم کی جو تائین کی ہے وہ اقرار سے متصل کی ہے تب تو اس کی بات مانی جائے گی اور اگر پہلے کہا کہ میرے اوپر فلانے کو ایک ہزار درہم دینا اور پھر ایک گھنٹے کے بعد کہہ رہا ہے کہ وہ درہم جن کا میں نے اقرار کیا ہوں وہ ناقصت الوزن ہے تو اس کی بات مانی نہیں جائے گی کیونکہ فصل لمبا ہو چکا ہے اس کا اس کلام اور اگر اس شہر میں اس علاقے کے اندر درہم ناقصت الوزن چر رہے ہیں تو چاہے اس نے فصلن وضاحت کی ہو یا وصلن وضاحت کی ہو یعنی اتصال کے ساتھ وضاحت کی ہو یا کلام کو منفصل کر کے وضاحت کی ہو تو اس کی بات مانی جائے گی اس کی بات قبول کی جائے گی بے رسولت اور ناقصت الوزن درہم اس پر دینا ضروری ہو اور اگر اس نے یہ کہا کہ مثلا کہا کہ میرے اوپر فلانے کو ہزار درہم دینے پھر مغشوشہ یعنی کھوٹے درہم کے ذریعے سے وضاحت کی تو اس کی بات مانی جا سکتی ہے جو ناقصت الوزن میں تفصیل ہے یعنی اگر اس نے وصلن جو ہے یہ کلام بولا ہے اور اس شہر کے اندر تامت الوزن درہم رائج ہے تب تو اس کی بات مانی جائے گی مغشوشہ کے اعتبار سے اور اگر بڑا فصل کیا ہے تو اس کی بات مانی نہیں جائیں گے اور اگر اقرار کرنے والے نے کہا کہ مجھ پر ایک درہم سے دس درہم تک لازم ہے تو نو ہی درہم لازم ہوں گے اس لئے کہ علا انتہائی غائد کے لئے آتا ہے یہاں پر غائد مغیہ میں داخل نہیں ہے تو نو ہی درہم اس پر لازم ہو جائے گی اور اگر لفظ فی کا استعمال کیا کہ میرے اوپر درہم فی عشر اتین کہا تو اگر فی کو اس نے ماہ کے معنی میں لیا ہے تو گویا کہ درہم ماہ عشر اتین یعنی گیارہ درہم اس پر لازم ہو جائیں گے اور اگر فی کو اس نے جو زرب آتا ہے اس کے معنی میں لیا ہے تو دس کو ایک کے ساتھ زرب دیں گے تو دس ہی جواب آتا ہے تو دس درہم لازم ہو جائیں گے وَإِلَّا اور اگر اس نے نہ زرفیت مراد لی یعنی نہ ماہ کے معنی میں اس کو لیا نہ حساب کے معنی میں اس کو لیا تو ایک ہی درہم اس پر لازم ہو جائیں گے اس لئے کہ ایک درہم کا لزوم یقینی ہے اور بقیہ دراہم کے بارے میں شک ہے اس لئے ایک درہم ہی اس کے ذمہ میں لازم ہو جائے گا ایک درہم اس کے ذمہ میں لازم ہو جائے گا اب اگلی فصل کی اندر اقرار کی جو قسمیں ہیں اس کا بیان اقرار الگ الگ نوعیت کا اور الگ الگ طرح کا ہوتا ہے تو اس کا بیان اگلی فصل میں امام نووی رحمت اللہ کی علیہ کر رہے ہیں اس میں بھی زیادہ تر جو باتیں ہیں وہ علم النحو وغیرہ کے قبیل سے ہیں پیتے قال لہو مقر نے مقر لہو سے کہا اندی سیفن فی غیم دن او ثوبن فی سندوقن لا الزم ہو الظرف کہ میرے پاس فلانے کی تلوار ہے نیام یا سندوق میں کپڑا ہے تو ایسے صورت میں اس پر تلوار تو لازم ہے کپڑا تو لازم ہے سندوق اور نیام کا دینا لا الزم ہو الظرف دینا لازم نہیں ہے یا یہ کہا او غیم دن فی سیفن او سندوقن فی ثوبن لازم او الظرف وحتم تو اس میں چونکہ اس نے مقصود ظرف لیا ہے اس لئے اس پر صرف ظرفی لازم ہو جائے گا نیام اور سندوق لازم ہوگا کپڑا اور تلوار اس پر لازم نہیں ہوگا اگر اس نے الٹا کہا ہے یا یہ کہا یا پہچان کے لئے اس نے کہا غلام کی پہچان کے لئے کہ جس غلام کے سر پر امامہ گئے وہ غلام دینا مجھ پر لازم ہے امر کو تو ایسی صورت میں صرف غلام کو دینا لازم ہوگا امامہ کو دینا لازم نہیں ہوگا یا یہ کہا کہ میرے اوپر فلانے کو چوپایا دینا لازم ہے یعنی جانور دینا لازم ہے زین کے ساتھ یا رنگا ہوا کپڑا دینا لازم ہے تو زین اور چوپایا اسی طریقے سے کپڑا اور رنگ کے ساتھ کپڑا یہ سب دینا اس کے ذمہ میں لازم ہو جائے گا یا کہا کہ اسکوٹر سیٹ کے ساتھ دینا لازم ہے تو اسی ہی دینا لازم ہو جائے گی اس کے اوپر وَلَوْ قَالَ فِي مِیرَاسِ عَبِي أَلْفٌ فَهُوَ اِقْرَارٌ عَلَىٰ أَبِهِ بِدَئِ کسی نے کسی مورس نے وارس نے اقرار کیا کہ میرے مورس والد کے میراز میں فلانے کے ایک ہزار روپے ہے تو گیا کہ اس نے اپنے والد پر قرض کے ہونے کا اقرار کیا تو جس کے لئے اس نے اقرار کیا ہے والد کے میراز میں سے اسے ایک ہزار روپے دینا ضروری ہو جائے گا وَلَوْ قَالَ فِي مِیرَاسِ مِنْ عَبِي أَلْفٌ فَهُوَ وَعْدُ حِبَتِ اور اس نے کہا کہ مجھے میرے والد سے ایک لاکھ روپے مننے والے ہیں اس میں سے ایک ہزار روپے زید کے ہیں تو گیا کہ یہ ہیبا کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اس میں سے ایک ہزار روپے جو مجھے ایک لاکھ مننے والے ہیں میرے والد سے والاست میں اس میں سے ایک ہزار روپے میں دینے والا ہوں تو یہ ہیبا کا وعدہ ہے ہیبا کا وعدہ ہے یہ کوئی اقرار وغیرہ نہیں کہلاتا ہے اب دیکھئے آگے الفاظ کا اُلَٹ پھیر کس طریقے سے ہوتا ہے اقرار میں وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمُ لَزِمَهُ دِرْهَمُ کسی نے کہا کہ مجھ پر ایک درہم لازم ہے تو ایک ہی درہم لازم ہے اور اگر اس نے کہا کہ درہمون وَدِرْحَمُن تو دو درہم لازم ہوگی اور اگر اس نے کہا درہمون وَدِرْحَمُن وَدِرْحَمُن تین مرتبہ کاؤ درمیان میں واؤ کو لائے کے تو پہلے دو درہم کے ذریعے سے دو درہم لازم ہو جائے گی اور تیسرا اور تیسرے کے ذریعے سے اس نے دوسرے کی تاقید مراد دی گئے تب تو کوئی چیز اس پر لازم نہیں ہوگی دو ہی درہم اور اگر اس نے تیسرا بھی مستقل کہا ہے الگ سے تو تین درہم اس پر لازم ہو جائے گئے اسی طریقے سے اگر اس نے تیسرے سے پہلے کی تاقید مراد دیئے مطلق بولا ہے تب بھی تین ہی درہم اس پر لازم ہو جائے گئے اگر کسی نے مبہم اقرار کیا کہ مجھ پر فلانے کی ایک چیز ہے یا ایک کپڑا ہے تو اس کو کہا جائے گا وضاحت کرو کون سا کپڑا کون سی چیز اگر اس نے انکار کیا وضاحت کرنے سے تو اس کو قید میں ڈالا جائے گا جب تک کہ وہ اقرار نہ کرے قید سے نکارا نہیں جائے گا اس لئے کہ اقرار میں مقرب اس کے ذمہ میں واجب ہو چکی ہے وَلَوْ بَيَّنَ وَكَذَّبَهُ الْمُقَرْ لَهُ فَلْيُبَيِّنْ وَلْيَدْ دَعِي کہتے ہیں کہ اگر اس نے وضاحت کر دی لیکن مقرب لہو نے جھٹلا ہے کہ نہیں یہ چیز غلط ہے تو چاہیے کہ وہ فَلْيُبَيِّنْ اس کو بیان کرے کہ اس کی مراد کیا ہے اور پھر دعویٰ پیش کرے اور اپنے دعویٰ پر گواہ وغیرہ بھی پیش کرے وَالْقَوْلُ قَوْلُ مُقِرْ فِي نَفِيهِ کہتے ہیں کہ مقر نے اگر انکار کر دیا تو مقر کی بات مانی جائے گی وَلَوَا قَرَّ لَهُ بِأَلْفٍ ثُمَّا قَرَّ لَهُ بِأَلْفٍ فِي يَوْمٍ آخر لَزِمَهُ أَلْفٌ فَقَتْ کہے کہ کسی نے کسی کے لیے ایک ہزار کا اقرار کیا پھر اس کے لیے دوسرے دن ایک ہزار کا اقرار کیا تو صرف ایک ہی ہزار واجب ہو جائے گے دوسرے ایک ہزار مزید واجب نہیں ہوں گے دو ہزار واجب نہیں ہوں گے وَإِنِ اخْتَلَفَ الْقَدْرُ دَخَلَ الْاقَلْ فِي الْاَكْثَرَ اور اگر مقدار میں اختلاف ہو گیا تو اقل کو اکثر میں داخل کریں گے پہلے دن ہزار کہا دوسرے دن پاسسو کہا تو پاسسو کو ہزار میں داخل کریں گے اور ایک ہی ہزار لازم ہو جائے گا وَلَوْ وَصَفَهَا بِسِفَتِين مُقْتَلِفَتَيْنَا وَسْنَدَهُمَا الْاَجِهَتَيْنَا وَقَالْ قَبَسْتُ يَوْمَ السَّبْتِ عَاشَرَةً فِمَقَالَ قَبَسْتُ يَوْمَ الْاَحَدِ عَاشَرَةً لَزِمَا اور اگر اس نے کہا کہ آج کہا کہ ایک ہزار دوسرے دن کہا اور وضاحت کر دی کہ پہلے ایک ہزار بے کے اعتبار سے مجھ پر کرزہ ہے اور دوسرے ایک ہزار ہیبا کے طور پر دینا ہے تو الگ الگ جہت متعین کی تو دو ہزار لازم ہو جائیں گے کوئی بات نہیں وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيْا أَلْفٌ مِنْ سَمْرِنِ خَمْرِنَا وَكَلْبِنَا وَأَلْفٌ قَضَئِتُهُ لَزِمَهُ الْاَلْفِ الْاَزْحَرَ کسی نے اقرار کیا کہ مجھ پر شراب کی قیمت فلانے کو دینی ہے ایک ہزار روپی ہے کتے کی قیمت دے دی ہے یا یہ کہا کہ بھئی ایک ہزار میں نے اس کو عدا کر دیئے ہیں تو ایک ہزار ہی اس پر لازم ہو جائے گے وَلَوْ قَالَ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ لَمْ أَقْبِدْهُ إِذَا سَلَّمَهُ سَلَّمْ تُوْقُبِلَ عَلَى الْمَدْحَبُ وَجُعِلَ ثَمَنَ کہ اگر کسی نے کہا کہ غلام کی قیمت کے اعتبار سے مجھ پر لازم ہے اور میں نے ابھی تک اس غلام کو قبضہ نہیں کیا ہوں تو جب غلام اس کے سپرد کیا جائے گا تو ایسے صورت میں اب سمن اس پر لازم ہو جائے گا وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيْا عَلْفٌ إِنشَاءَ اللَّهُ لَمْ يَلْزِمُ شَيْوٌ اللہ کی مشیت پر اگر کوئی اقرار کہ کسی بھی جملے کو موقف کرتا ہے تو اللہ کی مشیت کا پتا جو کہ بندے کو نہیں چلتا ہے اس لئے کوئی بھی چیز لازم نہیں ہوگی وَلَوْ قَالَ عَلْفٌ لَا يَلْزَمْ لَزِمُ کسی نے اقرار کیا کہ مجھ پر فلانے کے ایک ہزار ہے لیکن لازم نہیں ہے دینا تب بھی لازم ہو جائیں گے اقرار کا جملہ ہی خود لزوم پر دلالت کرتا ہے لازم ہو جائے گا وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيْا عَلْفٌ ثُمَّ جَعَ بِعَلْفٍ وَقَالَ عَرَدْتُ بِهِ هَذَا وَهُوَ وَدِعْتٌ فَقَالَ الْمُقَرْ لَهُ لِعَلَيْهِ عَلْفٌ آخر صُدِّقَ الْمُقِرْ فِي الْأَظْهَرْ بِيَمِينِ کسی نے کہا کہ بھئے دیکھو یہ ایک ہزار روپیہ مجھے عمر کو دینا ہے پھر وہ ایک ہزار روپیہ لے کر آیا جو عمر نے اس کے پاس بطور امانت کے رکھی تھی اور عمر صاحب کہہ رہے کہ نہیں دوسرے ایک ہزار روپیہ مجھے ہدیہ دینے والا ہے یہ تو میرے رکھے ہوئے ہیں تو مقیر کی بات یمین کے ساتھ مانی جائے گی اس کو قسم دینا پڑے فَإِنْ كَانَ قَالَ فِي ذِمَّتِي أَوْدَيْنًا سُدِّقَ الْمُقَرْ کہا کہ میرے ذمے میں فلانے کو دینا ہے یا مجھ پر قرضہ ہے تو مقیر کی بات مانی جائے مقر لہو کی بات مانی جائے گی ما سُدِّقَ الْمُقَرْ لَهو عَلَى الْمَسْلَقِ قُلتو امام نووی رحمت اللہ علیہ قلتو کدر یہ سے اب ایک مسئلہ بیان فرمارے ہے قلتو فَإِذَا قَبِلْنَا تَفْسِيرَ بِالْوَدِيْعْتِ فَلَسَا أَنَّهَا آمَانَتُ فَيُقْبَلُ دَعْوَاهُ التَّلَفِ بَعْدَ الْإِقْرَارِ وَدَعْوَ الرَّدِّ وَإِن قَالَ لَهُ عِنْدِي أَوْمَعِ أَلْفٌ سُدِّقَ فِي دَعْوَ الْوَدِعْتِ وَالْرَدِّ وَالْتَّلَفِ قَطَعًا کہہ رہے کہ اگر کسی نے کہا کہ میرے اوپر فلانے کو آمانت دینا ضروری ہے اور آمانت کی وضاحت کو اگر ہم قبول کرتے ہیں تو فَيُقْبَلُ دَعْوَاهُ التَّلَفِ بَعْدَ الْإِقْرَارِ اقرار کے بعد اگر اس نے کہا کہ وہ آمانت تلف ہوئی ہے اس میں میری کوئی کوتائی نہیں ہے تب بھی اس کی دعویٰ صحیح مانا جائے گا یا اس نے واپس کرنے کا دعویٰ کیا کہ وہ آمانت تھی لیکن میں نے اس کو واپس کر دے تب بھی اس کی بات مانی جائیں گی اور اگر اس نے کہا کہ بھئے میرے پاس یا میرے ساتھ الفن ہیں سُدِّقَ فِي دَعْوَ الْوَدِعْتِ وَالْرَدِّ وَالْتَّلَفِ قَطْعًا تو امانت کے اعتبار سے چونکہ امین کا قبضہ قبضہ امانت رہتا ہے زمانت رہتا نہیں ہے اور کچھ اگر اچھنچ ہو جائے تو ایسے صورت میں امین کی ہی بات مانی جاتی ہے اس لئے یہاں پر بھی یہی مسئلہ رہے گا وَلَوَ أَقَرَّ بِبَيْعِنَ وَحِبَتٍ وَيِقْبَادٍ تُمَّ قَالَكَانَ فَاسِدًا وَا قَرَرْتُ لِذَنِّيَا الصِّحَةَ لم يُقبل کسی نے کہا کہ میں نے اس کو ایک ہزار میں موبائل بیش دیا تھا یا ہیبا کر دیا تھا میرا موبائل اور اس کو قبضہ بھی دلایا تھا پھر کہا کہ نہیں میرا اقرار فاسد ہے میں میرے گمان میں صحیح سمجھتے ہوئے اقرار کیا تھا تو اس کی بات مانی جائے نہیں جائے گی وَلَهُ تَحْلِفُ الْمُقَرْلَهُ ہاں البتہ اس مقیر کو حق ہوگا کہ مقرلہ کو قسم دلایا کہ واقعتاً اس نے اس کے ساتھ بے کا معاملہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا یا ہیبا کیا تھا اس مقیر نے اس پر قبضہ کیا تھا کی نہیں کیا تھا اس سلسلے میں اس کی بات مانی جائیں گی قسم کھلانے کا حق ہے اگر مقرلہ نے قسم خانے سے انکار کیا حلف المقیر وبریا تو مقیر قسم خواہے گا اور اپنے اس قرار سے بری ہو جائے گا پہلے جملے کا اعتبار کیا تھا کہا کہ یہ گھر زید کا ہے پھر کہا کہ نہیں یہ تو عمر کا ہے بلکہ عمر کا ہے کہا کہ یہ موبائل میں نے زید سے غصب کیا تھا بلکہ عمر سے غصب کیا تھا تو زید کے سپرد کیا جائے گا وہ موبائل یا وہ گھر زید کا مانا جائے گا پہلا جس کے لئے اس نے قرار کیا ہے اس کے لئے مانا جائے گا وَلَدْهَا أَنَّ الْمُقِرْ يَغْرَمُ قِيمَتَهَا لِعَمْرٍ بِالْإِقْرَارِ کہتے ہیں کہ اقرار کرنے والا عمر کو اپنی اقرار کی وجہ سے قیمت ادا کرے گا کہ عمر کا بھی نام لیا ہے نا اس لیے اس کی قیمت ادا کرے گا باقی وہ چیز جو ہے وہ تو زید کو دی جائے گی وَيَسِّقُ الْإِسْتِسْنَا اِنِ اتَّصَلَ وَلَمْ يَسْتَغْرِقُ فَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إِلَّا تِسَعَةً إِلَّا ثَمَانِيَةً لَزِمَهُ تِسَعَةً وَيَسِّحُ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ كَأَلْفٍ إِلَّا ثَوْبًا وَيُبَجِّنُ بِثَوْبٍ قِيمَتُهُ دُونَ أَلْفٍ وَمِنَ الْمُعَيَّنِ كَهَذِكِ الدَّادْ لَهُ إِلَّا هَذَا الْبَيْتِ وَفِي الْمُعَيَّنِ وَجُنْ شَادٌ قُلْتُ لَوْ قَالَ هَاُ لَا إِلَا عَبِيدٌ لَهُ إِلَّا وَاَحِدًا قُبِلَ وَرَجَعَ فِي الْبَيَانِ إِلَيْهِ فَإِن مَاتُ إِلَّا وَاَحِدًا وَزَعْمَا أَنَّهُ الْمُسْتَسْنَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ عَلَى الصَّحِيِّ وَاللَّهُ عَلَمُ کہتے ہیں کہ اقرار میں استثناء کرنا بھی صحیح ہے لہذا اگر کوئی کہے مجھ پر فلانے کے ہزار روپے سوائے سو روپے کے تو اقرار صحیح ہے اور اس کے ذمہ میں نو سو روپے ہی لازم ہوگی البتہ استثناء کے صحیح ہونے کے لئے شرائط یہ ہے کہ کلام میں استثناء اقرار کے جملے سے ایسے متصل ہو کہ اورفن ایک ہی کلام مستثناء مستثناء منہو سمجھا جائے لہذا سانس لینے یا دادداش کے لئے معمولی رک گیا تو کوئی حرج نہیں لیکن زیادہ وقفہ ہو جائے بہت دیر ہو جائے تو اب یہ استثناء صحیح نہیں مانا جائے گا بلکہ اس سے قبل جو اس نے اقرار کیا ہے وہی حق مکمل عدا کرنا ضروری ہوگا پھر دوسری شرط یہ ہے کہ استثناء کو معتبر ماننے کی صورت میں مکمل حق اور مقرب ہی ساقط نہ ہو جائے اس طریقے سے ہو یعنی مستثناء مستثناء منہو میں مستغرق نہیں ہونا چاہیے یہ معاملہ ہے جیسے کہ اس نے کہا مجھ پر اس کے پانچ ہزار روپی ہے مگر چار ہزار تو چار چھوڑ کر سوائے چار تو یہ قرار صحیح ہے اور ایک ہزار لازم ہو جائیں گے اس پر لیکن اگر اس نے یہ کہا کہ مجھ پر اس کے پانچ ہزار ہے مگر پانچ ہزار تو یہ تو استثناء باطیر ہے غیر معتبر ہے کیونکہ پانچ پورے ایسی صورت میں پانچ پورے لازم ہو جائیں گے اب اس استثناء کو ہم معتبر نہیں ماننے تو یہ چیز ایک ضابطہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قول تو ہاں ایک بلڈنگ میں سے ایک فلیٹ کا بھی استثناء کر سکتے کیے پوری بلڈنگ زیاد کیے مگر ایک فلیٹ جو تین سو چالیس نمبر کا ہے وہ میرا ہے تب بھی یہ استثناء صحیح ہو جائے گا یہ تمام پیسے زیاد کی ہیں مگر اس میں جو ایک نوٹ دو سو کا ہے وہ میرا ہے تو یہ بھی صحیح ہے امام نووی فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اقرار کرتے ہو کیے کہا کہ یہ ساری بکرییاں زیاد کی ہیں سوائے ایک بکری کے تو اس کا اقرار مانا جائے گا صحیح اور وہ ایک بکری کونسی ہے اس کو کہا جاگا ہے اس کی وضاحت کرو اگر تمام بکرییاں مر گئے اور ایک ہی بکری زندہ رہی اور اس نے کہا کہ یہی جو زندہ ہے وہی میں نے مراد لی تھی کہ وہ میری ہے تو قسم کے ساتھ اس کی بات کو صحیح مانا جائے گا واللہ عالم امام نووی رحمت اللہ کے علیہ نے اپنے اس قول کو یہاں پر بیان کیا ہے اسی طرح سے اقرار میں استثناء اگر منقطع ہو منقطع ہو تب بھی یہ اقرار اور یہ استثناء جو ہے صحیح ہوگا استثناء زیوگا